بسم اللہ الرحمن الرحیم طالبان ترس کی جنگ ہے جس میں پوری دنیا ایک طرف تھی اور افغان طالبان کے مجاہدین دوسری طرف اور یہاں بھی آپ کو اسی طرح کے ناقابل یقین مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھیں حقیقی ٹی وی آپ کو اس ویڈیو میں غزہ میں جس طرح مجاہدین نے اسرائیلی فوج کی ٹھکائی کی ہے یہ سب کچھ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہے کہ کیسے مجاہدین نے اسرائیلی فوجوں کو آج بڑی تعداد میں جہنم واصل کیا ہے کیسے ان اللہ پاکشیروں نے دشمن کے ٹینکوں کو ایون کے ان کی فوجی گاریوں کو تباہ کیا ہے اور اس سارے سیناریو میں اس سارے منظر نامے میں آج ایک مرتبہ پھر افغان طالبان نے اسرائیل کو جنگ بند کرنے کی بڑی دھمکی دے ڈالی ہے بٹ اسے پہلے آپ یہ دیکھیں حماس اسرائیل جنگ اس وقت جاری ہے اور یقینا جس طرح یہودیوں کو نقصان ہو رہا ہے یہ بڑا زبردست ہیں لیکن دا سیم ٹائم دوسری جانب امریکہ اور فلسطینی آتھارٹی نے غزہ پر حکمرانی کے لیے اب اسے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہی مسلمان کہہ رہے ہیں کہ حماس کو فوراں جنگ بند کر دینی چاہیے اور آئیں ہمارے ساتھ مل کر فلسطین کی آزادی کے لیے پولیٹیکلی کوشش کریں آپ اندازہ تو کر لیں کیا اسرائیل پیار کی زبان جانتا ہے نہیں جناب بلکہ آپ یہ دیکھیں جیسے ہی اسرائیلی وزیراعظم کو پتا چلا کہ امریکہ فلسطینی آتھارٹی کے ساتھ غزہ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی بات چیت کر رہا ہے تو انہوں نے فوراں جواب دیا کہ بھار میں جاؤ تم اور تمہارا امریکہ بھی میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہر حال میں حماس کو الیمنیٹ کریں گے اور آپ چھوڑیں کہ کون حکومت کرے گا اور کون نہیں ایون کہ یہ میں تیہ کروں گا کہ یہاں کون حکومت کرے آپ امیجن تو کر لیں ایک جانے پورا اسلامیک ورڈ مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے کہ اس جنگ کا واحد حل ٹو سٹیٹ سولوشن ہے بٹ خود اسرائیلی وزیراعظم نے جس طرح بار بار کہا ہے کہ ٹو سٹیٹ فارمولا اب پرانا ہو چکا ہے یعنی اس مرتبہ اسرائیل فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے پورے فلسطین کو ہڑپ کرنا ہے اور آپ حقیقی ٹیوی کے اس بات کو لکھ لیں کہ کوئی مسلم حکمران کچھ بھی نہیں کر سکے گا سوائے مگر مچ کے آنسو بہانے کے بلکہ آپ یہ دیکھیں امریکہ خود اتنا بڑا فراڈ ہے جس کی مثال آپ کو بہت کم ملے گی مثال کے طور پر آج ایک جانب وہ فلسطین آتھارٹی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو دوسری جانب وہ اسرائیل کو برائے راست کے رہا ہے کہ تم مزید ایک سال تک جنگ لڑ سکتے ہو یعنی جب تک تم حماس کو کمپلیٹلی ختم نہ کر دو اس وقت تک آپ جنگ لڑیں اچھا آپ یہ دیکھیں اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر یونائٹڈ نیشن کے سیکٹری جرنل کو برائے راست دھمکی دے ڈالی ہے کہ تم بہت زیادہ گر چکے ہو تم ایک ٹیرریسٹ ارگنائزیشن کے حمایت کر رہے ہو آپ کو فوراں استفعہ دے کر اپنے گھر جانا چاہیے اچھا آپ یہ دیکھیں حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ جب سے دوبارہ اس جنگ کا آغاز ہوا ہے ہم نے اسی سے زائد اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا ہے بلکہ جس طرح انہوں نے اسرائیل کے سابق آرمی چیف کے بیٹے کو جہنم واصل کیا ہے انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ اسرائیل شاید بھول میں ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف کا بیٹا اتفاقا ہماس کی سرنگوں میں مردار ہوا ہے بلکہ ہم نے مکمل ہم ورک کیا کہ کیسے اس بندے کو ہم نے مارنا ہے تاکہ کم از کم اسرائیلیوں کو پتہ تو چلے کہ موت آخر ہوتی کیا ہے بلکہ انہوں نے تو آج اوپن لی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے عام یہودیوں کا بڑا خیال کیا ہے کہ انہیں ہم کوئی نقصان نہ پہنچائیں بٹ اب دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے تل عبیب کو اپنے جدید ترین مزائلوں سے جلاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق غزہ کے بعد آج مجاہدین نے الزفات الغربیہ میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو ہلا کر دیا ان کے ٹینکوں کو بلکہ ان کی فوجی گاریوں کو تباہ کیا گیا ایک اور رپورٹ کے اکارڈنگ مجاہدین نے خان یونس میں بھی ایک امارت میں چھپے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو مزائل مار کر ہلا کر دیا ہے الشیخ الرزوان میں بھی دشمن فوجیوں سے بری گاری کو اڑا دیا گیا ہے اور اس علاقے میں تین اسرائیلی ٹینکوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے آپ اس صورتحال میں اندالہ تو کر لیں پورے اسلام دنیا آج خاموش ہے سوائے ایک آدھ ملک کے اور اس صورتحال میں آج ایک مرتبہ پھر افغان طالبان کے اہم ترین رہنما سحیل شاہین نے ایک تو اسرائیل کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ کو فوراں بند کرنا چاہیے ورنہ وہ اپنے کیے پر پشتائے گا دیکھیں افغان طالبان نے ہماز اسرائیل جنگ کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں مگر اس کے لئے ایک تو عالم اسلام کو ہماری مدد کرنا ہوگی دوسرا ہمیں اسرائیل تک جانے کے لئے فسیلیٹیٹ کریں بٹ کسی مسلم ملک میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کم از کم وہ افغان طالبان کی اس آفر کا جواب ہی دے دیتے آپ یہ دیکھیں عالم عرب میں اس وقت ایسے ملک بھی ہیں جو بیکڈور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہماز کا قصہ ختم کرو کیوں کیونکہ وہ ہماری ترکی میں رکاوٹ ہیں جب تک ہماز رہے گا ہر وقت یہ خطہ حالت جنگ میں رہے گا بٹ آپ یاد رکھیں اللہ پاک ان لوگوں کو ان مجاہدین کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے جو اللہ پاک کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں بھی مجاہدین سیم افغان طالبان کی طرح کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جی تو دوستو اب تک کتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست سیف خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ